جو لوگ آج ویکسین پر حلہ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پردان منطری جی کو جب ویکسین وہ بنا رہے تھے اس کے لیے بھارت کے عدیبیوں کو پریریت کر رہے تھے جب ریسرچ کے لیے وہ اس کے پریریت کر رہے تھے تو ہر طریقے سے بھارت کے مورال کو توڑنے کا کام وپکشی پارٹیوں نے کیا کیا کہتے تھے اس سمیں اس میں تھرڈ ٹرائل ٹھیک سے نہیں ہوا ہے بینا تھرڈ ٹرائل کے لوگوں کو اگر یہ دے دیا جائے گا تو ان کے جان کو جوکھن میں ڈالا جائے گا یہ بی جے پی کی ویکسین ہے یہ موڈی جی کی ویکسین ہے اس سمیں ترہ ترہ کے پرشن کھڑے کرنے والے لوگ آج ویکسین 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 کو چلا رہے ہیں میتروں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نئی دواز جب آتی ہے تو اس کو رول آؤٹ کرنے میں کم سے کم نو مہینے سے ایک سال لگتا ہے کیونکہ وہ فل سنگلز کو پروڈکشن میں لانا پڑتا ہے لیکن آپ سب کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی کہ جہاں دو کمپنیوں نے ویکسین جن کو اجازت دی گئی تھی اور جنوری مہینے میں سولہ جنوری کو جب پردان منطری جی نے ویکسین کے شروعات کی تھی تو اس سمیں ان لوگوں نے ٹکا ٹپنے کی تھی یہ کہا تھا کہ یہ ویکسین کتنی کارگر ہوگی یہ کہنا مشکل ہے آج دو کمپنیوں سے سترہ کمپنیوں تیرہ کمپنیوں کو اس ویکسین کو بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی سر میں انیس کمپنیاں یہ ویکسین بنانے لگیں گی بھارت بائیوٹیک جہاں وان پوائنٹ تری کروڑ پر مہینے ویکسین بناتا تھا وہ آنے والے اکتوبر مہینے تک دس کروڑ ویکسین بنانے لگ جائے گا اسی طریقے سے لگ بھار اس ورش کے انت تک ہم سبھی کو ویکسین دینے میں کارگر ہو جائیں گے اور سب لوگوں کو ویکسین لگیں اس کی ویوستہ ہو جائے گی ہر ایک کمپنی اس طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس کا روڈ مائپ بنا کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے موسیقی